آج بھی طلبہ کی بہت بڑی تعداد ہے جو ڈاکٹرز یا انجینئر بننے کی خواہش رکھتی ہے تو ان خواہش کی تکمیل کے لیے میٹرک کے بعد پہلے ایف ایسی کی جاتی ہے پھر ایم ڈی کیٹ یا ای کیٹ کی ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے ایم ڈی کیٹ میں پاس ہونے والے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ میڈیکل جبکہ ای کیٹ میں پاس ہونے والے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ انجینئرنگ کالجز میں داخلے کے لیے الیجیبل قرار پاتے ہیں تو یہ ٹیسٹ بھی کافی مشکل ہوتے ہیں اور پاس ہونے والے سٹوڈنٹس کی شرح خاصی کم ہوتی ہے اور پی ایم سی نے دوہزار بائیس میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ کے جو ٹیسٹ کی تاریخیں ہیں ان کا اعلان کر دیا جس کی ریجیسٹریشن کا آگاز پچیس مئی سے ہونے جا رہا ہے اور جن امیدواروں کا کرونا کا جو ریزلٹ ہے کرونا مصبت آیا ہے وہ تیس ستمبر دوہزار بائیس کو اپنا جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہے وہ دے سکتے ہیں تو ان ٹیسٹوں کی تیاری کیسے کی جائے اور وہ کون کون سے غلطیاں ہیں جو سٹوڈنٹس کرتے ہیں اور اس ٹیسٹ میں پھر وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نہیں اشرت صاحب ہیں ایڈوکیشنسٹ ہیں اور ایم ڈی کیچ کی تیاری کے حوالے سے کافی مہارت بھی رکھتے ہیں سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغل حرمی کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں ایم ڈی کیچ کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیے بہت سارے بچے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی بھی نہیں بتا کی یہ ہوتا کیا ہے اور کس طرح اس کی تیاری کی جاتی ہے تو بچے آگے جا رہے ہیں تیاری کرنے ابھی تو تیاری کا ایک سپان چل رہا ہوگا جی بالکل سال ہے تو مجھے بتائیے پھر کتنا مشکل ہے یہ اور کس طرح اس کی تیاری کرنے چاہیے اصل میں رائٹ دس مومنٹ جو سٹوئنٹ ابھی جس پروسس سے گزر رہے ہیں وہ ہے سیکنڈ ڈیر کی پریپریشن اوکی بٹ دیر آر تھاؤزنز آف سٹوئنٹ جنہوں نے پیرلل جو ہے اس کی پریپریشن سٹارٹ کر دی ہے اور جینوری سے آن وڈ وہ تیاری کر رہے ہیں اور وہ سارے کا سارا پروسس چل رہا ہے اس کے اوپر میں لیٹر آن بھی بات کروں گا بٹ سٹوئنٹ کو ایک ہی پوائنٹ ہے اور ایک ہی کنسرن ہے بسکلی دو ایریاس پہ کام کر لیں پرسٹ ون اپنی انفرمیشن اور اویرنس کو اپ گریڈ کرتے ہیں جیسے آپ نے بات کی کہ سیون سپٹیمبر سے آن ورڈ تھرٹی ایتھ آف سپٹیمبر تک جو ہے نیشنل لیمڈی کیڈ کی دیرز اناؤنس کر دی ہیں پاکستان میڈکل کمیشن نے تو اس کے لیے سٹوئنٹ تھوڑا سا الیٹ رہے ہیں ویجلنٹ رہے ہیں اور پینک نہ کریں سٹوئنٹ فوراں سے پہلے سٹریس میں آ جاتا ہے اور میں اس میں سٹرونگ رہے ریکمنڈ کروں گا اگر آپ کو کوئی کنفیان ہے کوئی ایشو ہے تو سمپل ہے پاکستان میڈکل کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے پمک.gov.pk اور وہاں بے جا کے یہ ساری انفرمیشن لے سچتے ہیں لیٹر آن کچھ اور سوشل میڈیا کے ٹولز بھی میں شیئر گرتا ہوں نیکس ون ہے اگر ایمپورٹنٹ جو آپ کے انٹرو میں بھی تھا انٹینس کمپیٹشن کمپیٹشن بہت زیادہ تف ہے ایک چھوٹا سٹیٹس میں شیئر گرتا ہوں اوورال کیونکہ نیشنل لیمڈی کیڈ ہے اکراس دا بورٹ پورے پاکستان میں نیشنل لیمڈی کیڈ کنڈکٹ ہوگا ایک ہی ٹیسٹ ہوگا لاسٹ یر منیب اس میں جو ٹوٹل نمبر آف سٹوینڈ اپیر ہوئے ایک لاکھ سٹوینڈ اگر ہم پنجاب پروینس میں بیٹھے ہیں پنجاب پروینس کی بات کریں تو اس میں ٹوٹل نمبر آف سٹوینڈ اپیر ہوئے ایک لاکھ سے زیادہ اب اس میں اگلے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جو پاسنگ جو پرسنٹیج تھی وہ بہت ڈاؤن رہی بہت کم رہی اس میں میں سٹرونگلی ان سٹوینڈ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے یہ جو کٹ تھوٹ کمپٹیشن ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنے اچھا ایک لاکھ سٹوینڈ اپلائے کر رہے ہیں now the big question arises کہ ٹوٹل نمبر آف سٹوینڈ کتنی ہے کتنی ہے that is hardly ایم بی بی اس کی بات کر رہا ہوں فرسٹ ون 3047 سیٹس ہیں تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ہیوی کمپٹیشن ہے مطلب ایک لاکھ بچہ جا رہا ہے اور اس کے لئے 3047 سیٹس ہیں open merit کی میں ٹپکلی بات کر رہا ہوں ویسے کوٹہ سیٹس ڈال کے 3300 پلس بن جاتی ہیں لیکن وہ ایک لہدہ انٹری ہے اسی طرح سے بیڈی ایس کے لئے جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہیں that is hardly 189 تین گورنمنٹ میڈیکل کالجز ہیں بیڈی ایس کے پنجاب میں اور اسی طرح سے جو آپ کے 16 میڈیکل کالجز ہیں پنجاب پروینس کے اندر پورے پنجاب کے سٹوڑنٹس کو جو کیٹر کرنے ہیں اسی طرح سے ہر پروینس کے ہیں کے پی کے کے بلوچستان کے اے جے کے کے لیکن سب سے زیادہ تعداد بڑا پروینس پنجاب ہے اس میں تعداد بھی سٹوڑنٹس کی زیادہ اور جاتے بھی زیادہ ہیں اب تھوڑا سے اگلے کمپننٹ پر مووو کرتے ہیں کہ سٹوڑنٹ نے اب سے آن ورڈ کس طرح سے اس کو پریپیر کرنے ہیں پہلا پہلا ایمپورٹنٹ کامپننٹ کہ آپ نے ٹائم لی اپلائے کرنے ہیں اوکے ٹوڑنٹی فیفت کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن الرٹ رہے ہیں اور سٹوڑنٹ بڑے بیسک سوالات پوچھ رہے ہیں سر ڈاکومنٹس کون سے ریکوائر ہیں کس طرح سے اپلائے کرنے ہیں ہمیں بے فارم بنا لیں ہم جناب ڈومیسل بنا لیں اوچھا جب آپ نے اپلائے کرنے ہیں لازٹ یر کے نومز میں شیئر کر رہا ہوں لازٹ یر یہ پریکٹس رہی کہ آپ نے بیسک ڈیٹا جو ہے اس کو فل کرنے ہیں آپ کے میکٹرک میں کتنے مارکس ہیں انٹر میں کتنے مارکس ہیں وہ بتانے ہیں ڈومیسل کہا ہے وہ آپ نے صرف ٹائپ کر کے بتانے ہیں لیکن صرف ایک چیز آپ نے اپلوڈ کرنی اپنی پاسپورٹ سائز پچھر جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے یہ ساری آن لائن ہو جائیں گی یہ ساری آن لائن ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کے اوپر جو ان کا پورٹل ایکٹویٹ ہوگا ٹوینٹی فیفت سے اس پہ جا کے سٹرینٹس نے اپلائے کرنے یہ اس طرح سے چلے گا تیسٹ ہونے جا رہا ہے 7 سپٹیمبر سو آن ورد 30 سپٹیمبر میں سٹرونگلی ریکمینڈ کروں گا جو اچھا ٹارگیٹ اورینٹیڈ سٹرینٹ جو ٹیلینٹیڈ سٹرینٹ جس کا مینڈ سٹرینٹ ہے کہ میں بننا ہی MBBS ڈاکٹر بننا میں سٹرونگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لازٹ والی ڈیٹ سلیکٹ کریں اس کانسلر اس کا کیا فائدہ اس کا یہ فائدہ کہ آپ کو میکسیمم تیاری کا ٹائم مل جائے گا کیونکہ 18th june آ چکی ہوئی ہے آپ کے 2nd year کے exam almost 7th of july تک آپ کے پیپر ہیں 2nd year تو اب 7th july سے آن ورد اگر ایک بچہ ڈیر سلیکٹ کرتے 25 سپٹیمبر سے آن ورد تو دو ڈھائی ماہ کا اس کو ٹائم مل جائے گا کچھ ایسی بھی کٹھگری ہے ان سٹورنٹس کے اندر جو پینک کر جاتے ہیں جو سٹریس میں آ جاتے ہیں اب دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو بھی تیاری ساست کر رہے ہوں گے اب بہت سے بچے ہوں گے جو کہیں گے اچھا ہم پہلے اپنے پیپرز دے دیں پیپرز دے دیں اس کے بعد جو دھائی مہینے یا دو مہینے بچیں گے اس میں تیاری کر لیں گے ایسا تیاری سکی کروا رہے ایک بچہ ہے وہ جہن سے آنورد تیاری کر رہے سپٹیمبر تک تو نائن منس بن رہے ہی آٹھ سے نو ماں کا دیوریشن بن رہے ایک بچہ ہے وہ ایکزام کے بعد جاتے ہیں تو آویسی دیفرنس تو آتا ہے اور آن در ادر سیڈ جتنے بھی ہمارے ٹاپرز کے ریکارڈ رہے ہیں ٹریکارڈ رہے ہیں وہ آویسی سندے سیشن کو آپ کے اب کے ڈائنامکس بہت چینج ہو گئے ہیں صحیح اچھے یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا ڈی موٹیویشن میں نہیں جانا وہ سٹیپ کے جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوگا کیا کہ وہ ٹائملی سیشن جوائن کریں یعنی کہ 7th جولائی کو پیپر ختم ہو رہا ہے اگلے دن ہی سیشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے سٹیپ کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ سیشن آ رہے ہیں بچھا فرس پریفرنس کے اوپر آئے لیکن سٹیپ کی ابھی بھی سیشن چل رہے ہیں چل رہے ہیں سنڈے سیشن چل رہے ہیں اور جو ہمارے رپیٹر سٹوئرنٹس ہیں جو پچھلے سال نہیں کوالیفائی کر سکے اوورال جو سٹوئرنٹس کی تعداد آنیس سال وہ چالی سے پچاس آزار آنیس ایک تو وہ بھی تیاری کر رہے ہیں وہ بڑا بڑا ہیوی کمپیٹیشن سے اس کو ٹیک اپ کر لیں اور ایز الی ایز پاسیبل پلان کریں